اسلام علیکم ویوارز میں ہوں احسان خان میں ہوں علی مرتضہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان تو ویوارز بہت ہی بڑی ڈیویلومنٹ جو ہوئی ہے بنگلہ دیش نے وائٹ واش کر دی ہے بنگلہ واش کر دی ہے کلین سویپ کر دی ہے ناکو چنے چبوا دی ہیں دھول چٹا دی ہے انگلینڈ کی ٹیم کو میں کونسا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کو نہیں ہے میں بھی انگلینڈ کی ٹیم کو ہی کہہ رہا ہوں تو انگلینڈ کی ٹیم کو وہ دھول چٹا دی جو کہتی تھی کہ ہم تو بھائی بنگلہ دیش سے نہیں ہاریں گے ہمارا میار نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کے ساتھ کھیلنا جائے ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز اور بنگلہ واش کر کے رکھ دیا بنگلہ دیش کی ٹیم میں اور دیکھیں اس طرح سے جو بنگلہ دیش کی ٹیم میں بھی کچھ چینجز لاسٹ میچ بھی انہوں نے لائے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور سب سے پہلے ہم بتائیں گے آپ کو کہ پلیئر آف دا میچ اور پلیئر آف دا ٹائگر آف دا میچ اور سیریز کا بیسٹ پلیئر کون ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے اور کس طرح سے اس پلیئر نے اپنے فینس کے دل جیت لی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈسکس کریں گے اور دنیا میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور کس طرح سے بنگلہ دیش کی تعریفیں کی جا رہی ہیں اور کہاں جا رہا ہے کہ دیکھیں جی بنگلہ دیش نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان نے نکھا اور دیکھیں ایک اور چیز میں میں نے جب پہلے ویڈیو میں بولا تھا کہ ہم کومنٹس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے وہ ہم میرا خیال نیکس ویڈیو میں کومنٹس سب ہی پڑھ دیں گے کیونکہ ابھی کومنٹس کم تھے بہت سپیڈ سے آ رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دوست جو ابھی ابھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو وہ بھی کومنٹ کر دیں اس ویڈیو کے بھی کومنٹس اور پہلی ویڈیو کے بھی جو کومنٹس ہوں گے وہ ہم اٹھا کر ایک ویڈیو اس کے اوپر سپیشل بڑھائیں گے لیکن اس میں جو سب سے اچھا ہے میں نے کومنٹ ابھی پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ بھائی پاکستان کا بدلہ لے لیا ہے بنگلہ دیش نے آپ سب بھائیوں کا بنگلہ دیش نے بدلہ لے لیا ہے بھائی اس نے ورلڈ کپ کے فائنل میں ہرایا تھا ٹی ٹونٹی کے اور دیکھے وہ سیریز بھی ہرا کر گئے تھے اور ورلڈ چیمپئین ہے اس نے ہرایا اور کس طرح سے بھائی اچھا بنگلہ دیش سے سبق سیکھنا چاہیے ہر رے کو کس طرح سے وہ پچس بناتے ہیں اور کس طرح سے جناب وہ ایسے اپنی پچ کے اوپر ان کی بہت اچھی گریپ ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ دھول چٹاتے ہیں سب کو اور اس بار تو ایسی ان کی میں کہتا ہوں رگڑ کے ان کے بیزتی کی ہے اور دنیا میں اس کے اوپر بہت ہی زیادہ میں کہتا ہوں انبیرسمنٹ ہو رہی ہے انہوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر تنقید کی ہے دیکھیں کس طرح جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تھا جو اس کے اندر دیکھیں کس طرح سے بنگلہ دیش کی ٹیم میں صرف دو میچز جیتے تھے اور ایک دوسرا آئرلینڈ سے سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پلیئر آف دا میچ اور جو سیریز ہے سیریز تینوں ٹی ٹوئنٹی میں وہ کون آیا ہے اس میں جی سب سے بڑی جو نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے نجمل حسن شانتو 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 نے کر دیا ہے انگلینڈ کو شیمپو بنگلہ باش اور ناغن ناغن ڈانس کر آ گیا اور شانتو شانتو ہو گئی ہے بڑا اچھا پلیئر ہے بڑا اچھا بیٹر ہے اور جس طرح سے چاروں طرف کھیلتے ہیں اور آج اس نے آتی جو چھکا دے مارا اچھا اسے دیکھ دیکھ کے مجھے ڈیویلیئرز کی شارٹس یاد آتی ہیں ای بھی ڈیویلیئر نے جس طرح سے کٹس کھیلتے ہیں اس طرح اسی طرح بہت اچھا بیٹر ہے اور سب سے بڑی جو خبر نکل کر سامنے آ رہے ہیں آج کے ٹائگر آفتہ میچ وہ کون ہے مستفیز وہ کٹر مستفیز الرحمن اس نے صرف اور صرف دیئے چار اوروں میں چودہ رن اور ایک ویکٹ لی ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے میچ میں اتنے پریشر میں اتنا جو سکور ہے اسے کور کر کے رکھنا اسے سیف کر کے کھلانا ڈانٹ بال انہ نے بہت زیادہ کی گئے ہیں وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے جی اور جس طرح سے وہ کٹر اپنی پھینک رہا تھا سلو آور ڈیلیوری سلو بال پھینکتا ہے جو مستفیز الرحمن اور یوں یوں کرتا ہے سلو پھینک وہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا بیٹر کو چکمہ دے دیتا ہے اور پھر وہ بیٹر دیکھتا ہے کہ یہ سلو آور ڈیلیوری یا تیز آ رہی ہے تو وہ پھر وہ ڈسیجن ویڈن سیکنڈز لینا ہوتا ہے کہ آپ نے شارڈ مارنی ہے بیٹ کرنا کرنا کیا ہے تو خیر آج جو مستفیز الرحمن ہے اس نے دنیا کے جو فینز ہیں کرکٹ کے سپیشلی جس طرح سے میں ہوں علی مرتضہ ہیں اور ہیں ہم پاکستان سے جس طرح سے دیکھتے ہیں ہمیں بڑا خوش کی ہے مستفیز الرحمن اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیشاہ میچ جیتا ہے کیونکہ اس نے رنز ہی صرف چودہ دیئے چودہ رنز دیئے ہیں یہ بہت بہت بڑی چیز ہے اور اس کے ساتھ تیس بالوں کے اوپر انہیں چودہ رنز دیئے اور ڈارس بال لگاتار اس نے پھینکی ہے اور آخر میں آکے تو اس نے پاگل کر دیا ہے انگلینڈ کے بلے بازوں کو وہ سمجھ نہیں نہیں دیا ہے کہاں انہیں جا کے شارعے ہیں کچھ سمجھ نہیں پائے انگلیش پلئیر جو پلئنگ 11 تھی جوس بٹلر کی انہوں نے بھائی جان کچھ سمجھ نہیں پائے کہ انہوں نے کیا کھیلنا ہے کیا کرنا ہے توحید ہردو اور وہ کیا کہتے ہیں تلکدر رونی جی رونی تلکدر اس میں بھی کچھ مجھے سپارک نظر آتا ہے وہ اچھا بیٹھ رہا ہے اس میں ایک اور چیز بھی تھی جو انگلینڈ نے میس فیلڈ کیا اس سے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے بین ٹیکر نے کیا چھوڑا دیکھیں کس طرح سے اور اس کے بعد دو چوکے لگوائے ان کا ایک نیا پلئیر جو رہے تھے ریحان بولر تھا اس نے بھی کیچڈ روپ کیا انہوں نے ایک کیچڈ روپ کیا انہوں نے میس فیلڈ بھی بہت زیادہ کیا لیکن اگر بنگلہ دیش کی جو فیلڈنگ آس کے اوپر بات کرے جو انہوں نے نئے پلئیر جو تنویر ہے میرا خیال ان کا نام کیچڈ نہیں پکڑا تھرو مارایا نہیں نہیں تھرو نہیں انہوں نے مارا تھا انہوں نے ایک جو فور چوکا روکا تھا میں آنس کا پیان ہوں انہوں نے کس طرح سے اٹھ کے ڈائیو کر کے انہوں نے کس طرح سے جونٹی روڈ کی طرح دوسرے روکا تھا وہ بونڈری کے پاس نہیں نہیں وہ دائرے میں سرکل کے اندر ہی سرکل کے میڈون کی جانے پی اچھا اچھا وہ وہ یار اچھا بات بتاؤں کیا ہے بنگلہ دیش کی جو آج باڈی لینگویج لگ رہی تھی نا جب وہ گراؤنڈ کے اوپر اترے تھے ویورس وہ تھی میں آج جیتنے باری یہ لگ رہا تھا کہ آج جو بنگلہ دیش کی ٹیم کھیل نہیں رہے وہ لڑ رہی ہے بلکل اور جس طرح سے وہ پلٹ رہے تھے اور چھپٹ رہے تھے بال کے اوپر اچھا ایک منٹ رکی تھا فیلنگ جس طرح سے جاندار وہ کر رہے تھے نا تو اس سے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ آج بنگلہ دیش کو کوئی بھی ٹیم نہیں ہرا سکتی نہیں ہرا سکتی اور دوسری طرف دوسری طرف اگر ہم بات کریں انگلنڈ کی مرتضی انگلنڈ کی ٹیم اتنی پریشر میں آگی جیسی جوز بٹل کو رن آؤٹ کیا جو ہماری تو اس کے بعد تو سٹیبل نہیں ہو پائی ان کی ٹیم نہیں ہو پائی اور ہوا کیا پھر آخری جو پانچ آور تھے اس نے تو نقشہ ہی بدل دیا جی مہینہ علی نے آتے چھکا لگایا ویسے میں کہا بھئی یہ نہ سیٹ ہو جائے لیکن کسی کو بھی نہیں ٹکنے دیا میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس میچ میں جو آخری ٹی ٹی ٹونٹی میچ تھا تیسرا جس نے وائٹ واش کر دیا ہے بنگلہ دیش نے اس ٹیم کو وائٹ واش کیا جو کبھی بنگلہ دیش سے ہاری نہیں تھی جی اس کو وائٹ واش کر دیا ہے یہ میں کہتا ہوں بڑا مارکہ ہے بنگلہ دیش کی طرف سے اور جب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آخری پانچ آور تھے اس میں ہی میچ سارا جو ٹرنگ پوائنٹ تھا وہ ہی تھا اور اس میں بنگلہ دیش کے بولرز نے اچھی بولنگ کی ہے اگر کمپیریزن کریں انگلینڈ کے بولرز سے دیکھیں کرکٹ بھائی چانس ہوتی ہے کئی جگہ پہ بہت زیادہ اوپر نیچے ہوئی چیزیں لگتا تھا کہ انگلینڈ یہاں پر سیٹ ہو گئی ہے جیسے جوس بٹلر اور ڈیویڈ میلان جو سیٹ ہو گئے تھے تب لگ رہا تھا بھائی اگر ان کی ویکٹ نہ گئی تو میچ ہار جائے گا بنگلہ دیش لیکن بنگلہ دیش کے بولرز نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی لیجنڈ دیکھیں مستفیز الرحمان کی میں خاص طور پر تعریف کرنا چاہوں گا کہ لیجنڈ جو ہوتے ہیں پرانہ جو پلئر ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹائگر ٹائگر ہی ہوتا ہے دیکھیں کس طرح سے انہوں نے آ کر اتنی دیر بعد بھی انہوں نے اپنی ٹیم میں کس طرح سے پرفارم کیا یہ شاندار تھا بہت اچھی پرفارمنس جو انہوں نے کیا ہے اور بنگلہ دیش کی ایک خاص بات اور بھی ہے کہ انہوں نے ان کا بہت زیادہ شکریہ بھی میں آدھا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے پاکستان کا جو بدلہ لیا ہے ہمارے ایک دوست میں کومنٹ دیش کیا تھا وہ کہہ دے نا کلاس جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لانگ ٹرم ہوتی ہے ٹمپریری نہیں ہوتی پرفارمنس تو آتی جاتی رہتی ہے لیکن کلاس ہوتی ہے سٹیبل رکھتے ہیں یہ جو کلاسیکل پلئیر ہوتی ہے بہت اچھے پلئیر ہوتی ہے بلکل اور شانٹوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کو بار بار موقع دیے جا رہے ہیں کچھ نہیں کرتا لیکن کچھ نہیں کر پا رہے آج اس نے ثابت کر دیا جی جی پچھلے میچ میں بھی انہوں نے اچھا رن کیا اور صحیح ٹائل پہ صحیح پلئی کرنا یہ بڑی چیز ہوتی ہے یہ مرتضیہ لگی ہے کہ بنگلہ دیش اپنے نئے یوہ کھلاڑی ینگسٹرز کو موقع دے رہا ہے بھائی وہ آئیں اور کھیلیں اور بنگلہ دیش کے لیے رن جوڑیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کو یہ بہت فائدہ ان فوچر ہونے ہیں جی بلکل صحیح کہا رہے ہیں تو حساسات لیتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ